لیسن کا پانی نکالنے کا طریقہ دیتے وقت استعمال کریں یا کوئی بھی کھانا پکائیں تو اس کے اوپر لیسن کا پانی ڈالیں تو اس کا بہت اچھا ذائقات آتا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے نکالتے ہیں یہ میں نے لیسن لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور اس کے سارے الگ یہ میں نے کر لیا ہے اب ہم اس کو گرائن کریں گے یہ لیسن کی ساری کر لیا ہے ہم جگ کے اندر ڈال لیں گے اس طرح یہ ایک کپ پانی ڈالیں گے ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے لیسن کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو پون لیں گے ایسے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو لیسن کا پانی نکالنا نہیں آتا جنہوں نے مجھے کومنٹ کی ہے کہ لیسن کا پانی کیسے نکالا جاتا ہے کافی لوگوں کو یہ طریقہ آتا بھی ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ لیسن کا پانی کیسے نکالا جاتا ہے کچھ نہیں بچیں گے انہیں بالکل بھی پتا نہیں ہوتا یہ اس کو ایسے دبا دبا کے اچھی طرح نکال لیں اب پھر اس کے اندر تھوڑا سا اور پانی ڈال کے چمچ کے ساتھ اس طرح ایسے اس کے اوپر اور پانی ڈالنا ہے پھر ایسے کر کے اس کے اوپر ایسے پانی نکال لینا ہے دوبارہ یہ دیکھیں جگ میں ابھی لیسن لگا ہوا تھا اسی جگ میں میں نے اور پانی ڈال کے اس کے اوپر ایسے ڈال دیا تاکہ جو بھی اس کے اندر لیسن کا ذائقہ ہے وہ سارا پانی کے اندر آجائے تو یہی آج کا ایک یہ چھوٹا سا ٹریک تھا ملتے ہیں پھر اگلی ریسپے کے ساتھ اللہ حافظ